موسیقی گورنٹر پاکستان نے کافی ایکشن لیا اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو پکڑا گیا اسی بات کے اوپر ہمارے ساتھ جو وائس فور جرسیز کے چیرمن جورو جونسل موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پچھلے دنوں میں یورپی یونین میں پارلیمنٹ میں کافی ساری جو اپنے جو گروپ کے ساتھ وزٹ بھی کیا اور کچھ وجوہات سامنے رکھی وہاں پر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کیا ایمپلیمنٹ جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے اوپر آپ کیا خیالات کا اظہار کرتے ہیں ہاں جی بہت شکریہ ساجی صاحب آپ کا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بات کرنے کا ٹائم دینے کا تو دیفینیٹلی یہ سولہ اگست کا جو آولناک واقعہ آیا جس میں اتنے زیادہ جرسیز کو جلایا گیا اور اتنے گھروں کو لوٹ مار اور نقصان پنچایا گیا اس کے لیے سارے لوگ جو ہے پاکستان میں جو کمیونٹی ہے وہ خوف زدہ ہے شرمندہ ہے اس وقت سے دیفینیٹلی کیوں ایسے ہوا اور اس کے ساتھ دیفینیٹلی سراپا یہ احتجاز بھی ہے پوری دنیا میں اس بات کے لیے کہ ان کو انصاف ملے تو گورنمنٹ کی جو جو ہیں ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے یا فیسلیٹیز کے حوالے سے ان کو چرچز بنا کے دینا لوگوں کی ہیلپ کرنا ان کے ساتھ سولیڈیٹی وہ ساری چیزیں ویلکم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی ہے منولٹیز جو ہیں یا جو مسیحی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے اور یہ ضروری ہے انصاف کے تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سارے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جنہوں نے جو ہے مذہب کے نام پر چرچز کو جلایا ان کو کیفر کرتار تک نہیں پنچایا جاتا تو یہ ضروری ہے کہ ان کو قانون کے مطابق جو ہے سزائیں ہوں قانون انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو منولٹیز کی جو دیمانڈز ہیں جو ہماری کوشش ہے دیمونسٹریشنز کی آواز ریس کرنے کی وہ یہی ہے کہ اس طرح کے واقعہ دوارہ نہ ہو اور جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کو جو ہے قانون کے مطابق سزا ملے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے تو that's why ہم نے جو ہے اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں پر بھی انڈرنیشنل اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر پٹیشنز کی صورت میں اپنی آواز امیتا کر اپنا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوتے اپنا موقف دے رہے ہیں پٹیشنز دے رہے ہیں اسی طرح سے اوورسیز جو پاکستانی یورپین اوورسیز پاکستانیوں نے یورپ کے مختلف کنٹریز کے اندر جیسے برسلز جو کہ یورپین کا کیپیٹل ہے وہاں پارلیمنٹ کے سامنے اور پھر اس کے ساتھ ہاللینڈ اور اس کے ساتھ اٹلی فرانس سپین جرمنی ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے اور ان کی دیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے منورٹیز کو انصاف ملے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور انفورچنٹلی جب منورٹیز کی بات آتی ہے جب کرشنز کی بات آتی ہے جب اس طرح کے چرچز پر اٹیک کی بات آتی ہے جب جبری تبدیلی مذہب کی بات آتی ہے جب بلاسفیمی قانون کے غلط استعمال کی بات آتی ہے جھوٹے الزامات کی بات آتی ہے تو وہاں پر آ کر جو ریانت ہے یا جو انڈیویجولز ہیں پولیس آفیسرز ججیز یا گلریکس ان کا رویہ جو ہے یا ان کا جو کردار جو ہے اس میں وہ بڑا تاسبانہ ہے وہاں پر ڈسکریمنیشن اور بائس نسبائی جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری بچیاں جب جو بارہ سال کی جب وہ اگواہ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے ایک جج یا ایک پولیس آفیسر اٹھارہ سال کے نکان گمہ کے اوپر جو کہ ایک اسلامی کلریک ایشو کرتا ہے اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے پھر اس کو پولیس آفیسر بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے پھر جب وہ ڈاکومنٹ نکان آما کوٹ کے اندر جاتا ہے تو ایک مجیسٹریڈ یا جج سیول جج بھی اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہ سارا نکان آما جو میریچ آیا وہ ایکسپٹبل ہو جاتی ہے اور بارہ سے تیرہ چودہ پندرہ سال کی بچی جو ہے وہ ایک اس بندے کے ساتھ جو پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مزید زنا کے لیے گناہ کے لیے مزید سیکچول فیکٹری کے لیے اس کے ساتھ بیج دی جاتی ہے تو یہ نان صافی جو ہے یہ اب جو ہے سینکڑوں ہزاروں بچیوں کے ساتھ منورٹیز کی ہو رہی ہے اچھا آپ کے سمجھتے ہیں اچھا آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں سیاسی و سماجی کارکن رہ رہے ہیں وہ اگر کام کرتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایسا پریسر ڈال سکتے ہیں کہ اس کو روکا جائے ہم چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی واقعات ہوں جب پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک بچی کی سولہ سال کی عمر ہونی چاہیے پنجاب میں اور پھر پاکستان کا سندھ کا یہ قانون کہتا ہے کہ ایک بچی کی اٹھارہ سال عمر ہونی چاہیے تو اس کے بعد اس کی شادی ہونی چاہیے بے شمار ایسی جو ہے ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی کتنی ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر کسی بچی کی شادی اٹھارہ سال سے کم عمر میں ہوتی ہے تو وہ الیگل ہے کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھیں شریعہ لوز جو ہے وہ کیا پاکستان کی جو ہے کونسٹیوشن میں ہے کیا وہ میноڈٹیز پہ ان پلیمنٹیشن ان کی ہونی چاہیے کیا وہ اورڈنری لوز ہیں پاکستان نے تو وہ قانون کو فر کلیر کرنا چاہیے کیا پاکستان کے اندر شریعہ لوز چلا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر اورڈنری کومن لوز چلا رہے ہیں پاکستان کے constitution laws کے مطابق چلا رہے ہیں democratic country کے مطابق چلا رہے ہیں تو یہ جہاں پر minorities کی بات آتی ہے تو کیوں وہاں پہ شریعہ laws apply کیا جاتا ہے کیوں وہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں minority تو شریعہ laws کو نہیں accept کرتے وہاں پہ کیوں اس کی implementation ہوتی ہے ان کے اوپر کیوں شریعہ law apply کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ایک serious مسئلہ ہے ہماری ہزاروں بچیوں کے ساتھ سینکڑوں بچیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح سے شریعہ law apply کر کے ان کی نجائز شادیاں کروائی جا رہی ہیں تو یہ ہی ہماری demand ہے اور یہ ہی آواز لے کے ہم بار ہا بار European Parliament کے سامنے اور دنیا کے سامنے ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری اس مظلومیت میں ہمارا ساتھ دیں اور government of Pakistan سے بات کریں اور ہماری بچیوں کو جبری تبدیلی مذہب سے اور ان کو کم عمری کی شادیوں سے بچائیں اور پاکستان کی obligations ہیں کہ یہ یونائیٹڈ نیشن کے انڈرنیشنل میکنیزم میں رہتے ہوئے کیوں کہ پاکستان انڈرنیشنل میکنیزم کا یونائیٹڈ نیشن کا سگنٹری ہے اور انڈرنیشنل میکنیزم انڈرنیشنل سٹینڈرز کا سگنٹری ہے 27 کنونشنز کا تو اس کو implement کرے کیوں دورہ چہرہ پاکستان جب منورٹیز کی بات آتی ہے تو لے کر چلتا ہے تو اس کے لیے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم اس بیوہ عورت کی طرح جو قاضی کے پاس جاتی ہے اور اس کے ناک میں دم کر دیتی ہے کہ اس کو انصاف ملے اسی طرح ہم اپنی قوم کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے یورپین پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا دروازہ کھٹ کھٹاتے رہیں گے تا کہ وہ ہماری بچیوں کے انصاف دیں اور جبری تبدیلی مذہب اور بلاس فیمی کے غلط قانون کا استعمال جو ہے اسے روکیں اس کی قانونی چارہ جو ہی کریں قانون بنائیں اور ان بچیوں کو انصاف ملے اور یہ بچیاں واپس اپنے ماں باپ کی گھروں میں آئیں اچھا تھوڑا سا کڑوا ایک سوال ناکسہ کرنا جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے معاملات کے اندر پاکستان میں رہتے جو لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پاکستان سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں انجیز بنائی ہی ہیں جنہوں نے وہ ان کیسیز کو کیش کرواتے ہیں اور اپنی پرفٹ بناتے ہیں آواز کو کم اٹھاتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ تو وہاں پر بیٹھ کر سمندر پار بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اس میں کتنے سے چاہیے یہ جو کچھ باتیں جو ہے خیالی ہیں اور یہاں پہ کوئی کسی کو کوئی یہاں پہ ایک بڑا سسٹم موڈرن سسٹم ہے یہاں پہ آپ نہ کسی سے پیسے لے سکتے ہیں نہ ہی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے اور یہ بس ہماری قوم کی یہ غلط فہمی ہے اور یہ علمیہ ہے اور اس سے بڑا افسوس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسیحی لوگوں کو جن کے دماغوں میں یہ چیزیں فٹ ہو گئی ہیں یا ڈال دی گئی ہیں جو آ گئی ہیں منفی خیالات وہ ان کو باہر نکالیں یہاں باہر کوئی کسی کو پیسے نہیں دیتا نجائز یا ایسے نہ آپ کسی سے پیسے لے سکتے ہیں نہ آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں یہ سسٹم مائز کنٹری ہے ملک ہیں ان سارے ممالک میں سسٹم کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں اور ان کیسز کو اگر کوئی لوگ جیسے ہمارے جیسے کام کر رہے ہیں تو یہ تو وہ ایڈوکیسی کر رہے ہیں اور جیسے پاکستان میں لوگ انجیو کا کام کرتے ہیں لوگوں کو لیگل ایڈ یا ان کی فلاو بے بوت کے لیے ان کی ہمینیٹیری ان کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہم لوگ انڈرنیشنل اس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں یہ ایڈوکیسی ایک انڈرنیشنل میکنیزم ہے جو کہ انسانی حقوق کے اداروں ہیں جو باہر کام کرتے ہیں تو یونیٹی نیشن میں کام کرتے ہیں یورپ میں یونی ہر جگہ دیسک ہے انڈرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا یا مومن رائٹس کا تو وہاں پہ جاکے بات کی جاتی ہے یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے یا کوئی کسی ملک کے خلاف کام نہیں کر رہے اس میکنیزم میں جب کوئی بھی کسی جگہ پہ کوئی بھی انسانی حقوق کی بات داتی ہے تو وہاں پہ لوگ جاکے بات کرتے ہیں اپنے ایشو کو ریز کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے یا وہ آپ کو پیسے دے دیں گے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں پروپر سلوشن نکالا جائے ہمارے اس پلیٹ فارم پر نیشنل نیوز راما کے آپ ہماری مسیحی قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہماری مسیحی قوم کو جو یہی پیغام ہے کہ خدارہ خدارہ ہم میں ناتفاقیاں بہت زیادہ ہیں اور ہمارے مسائل بڑے ہیں یہ مسائل کا حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم یونائٹ ہوں گے اپنے دلوں سے نفرتوں کو پاہر نکالیں گے اور ہم اس بیوہ عورت کی طرح اپنا دروازہ نہیں روس قاضی کا کھٹ کھٹ آئیں گے تو اس وقت تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو آج اس بائبل مقدس کی تمثیل کو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسیحی جو ہیں اس کو پڑھیں لوکا کی انجیل اس کا اٹھارہ باب آپ روس کی بانچ ہے آپ کو پڑھیں یسن نے کیا کہا اور اس عورت کو انصاف ملا اس قاضی نے اس کو انصاف دیا تنگ آ کے دیا تو جو ہماری بچیاں ہیں اگر آپ اس مسائل کو دیکھتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو پانچ فیصد کوٹا نہیں مل رہا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بچیوں کے ساتھ نزائج شادیاں ہو رہی ہیں اس کو جبری طور پر اسلام قبول کروایا جا رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تو ہینے وزف کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں انصاف کا انصاف کا دروازہ اور وہاں جا کے ججز کو وہاں جا کے گورنمنٹ کو بتائیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور جب تک وہ آپ کا انصاف نہیں کرتے اس وقت تک وہ دروازہ کھٹ کھٹاتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دن آپ کے لئے دروازہ ضرور کھولیں گے اور وہ آپ کو انصاف دیں گے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جوزف جنسن جو کے وائس فوج اسیس کے چیئرمین ہیں اور بانی بھی ہیں اور ہمارے سے تیلیفن لائن پر موجود تھے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں اگر کسی بھی مشکلات میں ہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جساں جبری مصر تبدیلی جبری شادی اور 295C کے کیسیز جو ہیں اس میں لیگل ایڈز جو جتنی بھی انجیز دے رہی ہیں وہ اس ویے سے دے رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو انصاف کے ایک ٹیرے پہ جب لائے جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتا یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتی جس کے لیے ایسی انجیز سامنے آتی ہیں جو قوم کے لیے ہی کام کرتی تاکہ ان لوگوں کو انصاف ملیں اور وہ باعزت بری ہو کر اپنے گھروں میں جائیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے اور جس طرح بائبل کا ذکر کیا گیا لکا کی انجیل کا تو ہم لوگوں چاہیے ہم ان کو پڑھیں اور خدا کے علاقے پر عمل کریں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو اوورسیز جو باہر ہماری مسیح قوم کے لیے پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس کا فائدہ حکومت وقت تک جائے پھر ملیں گے نیک ٹوپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرمنن کو جائے دیئے خدا حافظ موسیقی